صاحب جیسا کہ عونربل فلو ریڈر مجلس اتحاد المسلمین حبیب ملد علی جناب اکبر ادین و ایسی صاحب نے اہوان اسمبلی میں مسافر خانہ اور گریویارڈ شیع گریویارڈ کے لیے ڈیمانڈ کیا میں آپ کے ذریعے سے اس ڈیمانڈ کی جل سے جل تکمیل کے لیے گزارش کرتا ہوں اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں عالی جناب فلو ریڈر اکبر ادین و ایسی صاحب کی نمائندگی پر عونربل چیف منسٹر صاحب نے مولا علی مانٹین کے ریم کی منظوری دی الحمدللہ فرسٹ فیس کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور سیکنڈ فیس کا کام ابھی چل رہا ہے لیکن یہ کام بہت سست طرفتار میں چل رہا ہے اور یہ ورگ جو ہے جی اے چمسی کے ذریعے سے ہی ہو رہا ہے اس لیے میں یہاں پر اس بات کو رکھا ہوں تو یہاں پر جو فنڈز وہاں پر سیکنڈ فیس کا کام چل رہا ہے اس میں فنڈز کی فنڈز نہیں ملنے کے طرف سے اس کام میں بہت تاخیر ہو رہی ہے میں آپ کے ذریعے سے گزارش کروں گا کہ اس رہم کے کام میں تیزی لانے کے لیے اس پر اس میں فنڈز کو جل سے جل ریلیس کیا جائے سر مسافر خانے کے لینڈ کے الانڈمنٹ کے لیے میں پوشا تھا سب تو اس کا ایک کلائریفیکیشن اور سب جیسا کہ گورنمنٹ آف تلنگانہ تمام فیسٹیبلز کے لیے آلی شان آرنجمنٹس کرتی آئی ہے اب آنے والے دنوں میں میلاد النبی آنے والا ایسا اس کے زمن میں جو انتظامات کی ضرورت ہے وہ بھی انتظامات ایک آلی شان پیمانے پر کیا جائے میں میری جانب سے میری پارٹی مجلس تحاد المسلمین کی جانب سے دیمان کرتا ہوں سا شکریہ افاندی صاحب نے ایک خاص بات کہا کہ ہمارے شیعہ بھاؤں کے لیے مسافر خانہ ہونا چاہیے کیونکہ مہرم میں بہت سے کئی دن سے بات دسکرشل رہا ہے ہم چاہتے کہ غریب میں جہاں بی کا عالم ہے نورخہ مزار ہو یا دارش شفا ہو یا منڈی اس قریب میں اگر کہیں سرکاری زمین ہو سکی تو ضرور ہم سی ایم صاحب سے درخواست کرتے ہیں آلات کروائیں گے ایک مسافر خانہ چونکہ بہت سے لوگ دور درست سے آتے ہیں میں دیکھتا ہوں مہرم کے اور جو انتظامات ہیں یقین سے کہتا ہوں میں سارے انڈیا میں اس انتظامات نہیں ہوئے جب ہمارے پاس ہوئے اور انتظامات کرنا حکومت کا فرض ہے اور وہ مسافر خانہ کے لیے ہم ضرور سی ایم صاحب کا توجہ دلاتے ہیں ہمارے جی ایچ ایم سے میسٹر صاحب کو گیٹی راماروز صاحب کو ہم ایک ضرور دلوائیں گے اور اچھا بجٹ دے کر ایک مسافر خانہ ضرور بنائیں گے جو دور درست سے لوگ آتے ہیں میں ٹیر جائیں تیسرا ملاد ملاد النبی کا یہ خیلن بہت اچھے تاریخی سے انتظام کیا جائے گا ملاد النبی کے لیے جتنا اچھا ہو سکے ضرور انتظام کروائیں گے